ہیلو این ویلکم تو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت زبردست ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو لے کے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اید آنے والی ہے اس کے لئے ہم جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت لال جوڑا آپ کے لئے لے کے آئے ہیں جس کو آپ بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں اور زبردست لگ سکتے ہیں اس اید پہ تو دیکھئے یہ ایک بلکل اسٹریٹ شرٹ ہے چکن کے کپڑا میں نے لیا تھا اتنا لاؤڈ بھی نہ لگے اور خوبصورت بھی لگے اور اس کے بعد بجامے کی بات کریں تو میں نے بجامہ بلکل ہی سلوائی ہے میں نے اس کی ایک سٹریٹ شلوار سلوائی ہے جیسا ہم بتا ہے کہ شلوار ویسے گھیر والی ہو تو کافی موٹا کپڑا بن جاتا ہے یہ تو اس لئے بلکل اس کی ایک سٹریٹ کھڑی شلوار آسان الفاظ میں بولا جائے تو وہ سلوائی گئی ہے اور تاکہ اس کا خوبصورت جو ہے فال بھی آئے اور خوبصورت بھی لگے تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے گلے کی طرف آتے ہیں گلے کے اوپر جو ہے میں نے بیڈز کے اوپر کپڑا چڑھوا کے اس طرح سے جو ہے یہ لگوائے ہیں اور یہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اسی لئے جو ہے اسی طرح سے میں نے جو ہے اس کے اور بھی بیڈز جو ہے دو دو کے پیر میں گلے پر لگوائے ہیں دیکھ لیں دو دو چار دو چھے دو آٹھ اور یہ دس یعنی یہ بالکل ٹین بیڈز آپ نے لگوانی ہے اور نہایت ہی خوبصورت لگے گئے جوڑا اس کے بعد ہم اس کی آستینوں پر آئیں تو آستین کے اوپر مجھے ایک بلکل ہی خوبصورت جو ہے نا لیس یا بیل کہلے وہ مل گئی تھی اور وہ بلکل ایسی میچ ہوئی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سوٹ کا پارٹی ہے تو یہی والی بیل جو ہے میں نے جو ہے نا دامن پر بھی لگوالی سامنے اور انتہائی جو ہے نا یہ خوبصورت لگ رہی تھی ایک ساتھ مل گئے مطلب اوورال لک بہت انحانس ہو گیا تھا اس بیل کے بعد اب آپ اس کو ایک فل لک لیں اور پھر مجھے بھی کومنٹس میں بتائے گا کہ آپ کو اس سوٹ کیسا لگا اب نیکسٹ جو جو ہے نا میں آپ کو ڈریس دکھانے والی ہوں نا وہ ہونے والا ہے بہت ہی زبردست یہ دیکھیں جیسے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ وائٹ پہنے اید وغیرہ پہ تو ان کے لیے ہے یہ اور یہ میرا پرسنل فیوریٹ بھی ہے تو یہ جو ہے نا بہت ہی خوبصورت وائٹ سوٹ ہے یہ بھی چکن کہ ہی ہے اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت اور ڈیلیکیٹ سی بیل لگوائی ہے جو کہ شائن بھی کر رہی ہے سلورش کی ٹون دیتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے گلے کے اوپر اس لگوائی ہے اور پلکل اسے نا راؤنڈ دے کے نیچے تک لے جا کے اسے لگوائی ہے گلے کے اوپر تو اس سے جو ہے اس کا لکھ کتنا انہانس ہو گیا اس وائٹ سوٹ کا تو آپ دیکھی سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ بیڈ لگوائی تھی اور اس کو ایک انگلی جتنا آپ سمجھ لیں کہ میں نے اس کو کٹ کھلوایا تھا اور اس سے جو ہے نا یہ گلہ پروپر تیار ہو گیا تھا ہمارا اس کے بعد ہم اس کے سلیوز پر آ جاتے ہیں تو سلیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں نے وہی جو ہے نا بیل لگوائی ہے جو کہ ادھر بھی بہت زیادہ اٹریکٹیف بنا رہی ہے سوٹ کو یہ سیم وہی بیل ہے جو میں نے گلے پر لگوائی ہے اور یہ بیل ادھر آ جاتی ہے لیکن یہ دیکھئے جب میں نے اس کو کنارے پر لگوائی ہے آستین کے تو یہ والی چیز تھی جو ہائی ڈوری تھی بیل کی لیکن یہاں پہ اس نے کتنا جو ہے اٹریکٹیف بنا دی ہے سوٹ کو تو یہاں سے جو ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ایڈ ہو جاتے ہیں اس لیے جو ہے نا میں نے اسی بیل کو دامن اور چوک پہ بھی لگوائی ہے آپ دیکھیں بلکل اوور نہیں ہوگا ایسا کرنے سے سوٹ بلکہ اور زیادہ اس میں سمجھنے چار چاند لگ جائیں گے تو اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو چوک پہ بھی لگوائی ہے اور میں نے اس کو دامن پہ بھی لگوائی ہے کیونکہ لوگوں کو ایک سے شکایت ہوتی ہے تو آپ پیچھے نہیں لگوائی ہے ایک سے شکایت ہوتی ہے کہ وائٹ سوٹ اٹریکٹیو نہیں ہو پاتے تو اس کو آپ اس طریقے سے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اور اس کی ایک زبردست چیز دکھاؤں جو بلکل اسے ایک ڈیزائنر یا برینڈڈ سوٹ جیسا بنا دیتی ہے وہ اب ریویل کرتے ہیں فائنلی تو وہ ہے یہ سائیڈ اس کی تو اس سائیڈ پہ میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو ہے لوبز بنوا لیا تھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے آپ کو شو کر رہی ہوں یہ لوبز بنوایا ہے میں نے اور اب ان سے کاؤنٹ بھی کر کے بتا دیتی ہوں یہ 3 یہ 4 یہ 5 اور یہ 6 6 لوبز ہیں فرنٹ پہ اور 6 ہی لوبز میں نے بنوایا ہے بیک پہ اور اب ان لوبز سے کیا ہوگا وہ دیکھئے گا چاند لگنے والے ہیں بہت ہی زبردست ہونے والا ایڈریس تو آپ نے جو ابھی ایک نئے ٹائم سے یہ ڈوری آئے جا رہی تھی سکرین پہ اب فائنلیس کا کام آگیا ہے بھائی تو یہ ڈوری جو ہے نا ہماری لگے گی ہماری سائیڈز پہ اور جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی لگنے والی ہے تو کس طریقے سے لگی ہوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس ڈوری کو ایسے لگانے اب ایسے کیسے کہ جو لوبز بنوایا تھے اس میں کروس میں آپ نے جو ہماری جو ہماری دوری کو پاس کرنا ہے اور پھر یہ تھریڈ ٹائپ کا یہاں سے فال آئے گی اور خوبصورت لگے گا یقین جانئے ہیں تو میں نے کہہ بھی دیکھا تھا بہت ہی زبردست سوٹ لگ رہا تھا اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے آپ نے خود سلوایا کیونکہ یہ ایک برینڈڈ سوٹ ہی لگتا ہے اور پھر اس کے ٹراؤزر کی بات کی جائے تو ٹراؤزر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کا ٹراؤزر ہے تھوڑا کٹ ورک ٹائپ کا اور یہ خوبصورت لگ رہا ہے میں تو بہت ایکسائٹی ہوں اس ڈریس کو جو ہے نا اس کا فل لک دیکھنے کے لئے تو آپ دیکھیں اس کو میں نے پیئر کیا ہے ایک پلین وائٹ دپٹے کے ساتھ مجھے دوسرا کوئی ایڈ نہیں کرنا تھا اس لئے میں نے پلین وائٹ دپٹے کے ساتھ ایڈ اس کو پیئر کیا ہے تو اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس طریقے سے ویڈیو بس نہ ہی تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجئے ہم نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بائی